ہلو دوستو آپ لوگ کا سواگت ہے گلف ایڈیا چینل میں دوستو میں آپ کو آج ویزا کی نئی انفرمیشن دوں گا یہ ویڈیو بلکل دھیان سے دیکھیں دوستو دھیان سے سنیں اور یہ ویڈیو کو دوستو سیئر بھی کر دے تاکہ جو بھی ویزا کے بارے میں جو نئی انفرمیشن ابھی نکل کر آئی ہے جو کی دوستو کینسل کے بارے میں کیا پھر سے ویزا رینیو ہوگا کی نہیں ہوگا اس کے بارے میں سب کچھ آج بات ہوگی سب سے پہلے دوستو سبھی سے یہ سوال ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھا کی اگر کوئی قطر سے گھر جا رہا ہے اور اس کا ویزا کینسل ہو گیا تو کیا وہ پھر سے ویزا بنانے میں کوئی دکت ہوگی یا نہیں پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ دوستو اگر آپ گھر جا رہے ہیں اور پھر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا پھر سے ویزا آپ کا رینیو ہوگا کی نہیں ہوگا اور تیسرا سوال یہ کہ دوستو اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے قطر میں اور آپ اسی ویزا سے دوسری کمپنی میں رینیو کر کے جاتے ہیں تو کیا آپ کا ویزا رینیو ہوگا اور اسی ٹاپک پہ دوستو آج بات ہوگا یہ دوستو اس سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو اچھے سے اور ڈیٹیل سے دوں گا دوستو پہلے سب سے پہلے تھا کہ اگر آپ قطر سے گھر آ رہے ہیں اور آپ کا ویزا کینسل ہو گیا ہے تو کیا آپ کا ویزا پھر سے بنے گا کی نہیں بنے گا ہاں دوستو آپ کا ویزا بلکل بن جائے گا اس میں کوئی دکھت نہیں ہوگا جو آپ کو فولو کرنا ہے وہاں کے قطر ویزا ڈیپارٹمنٹ کا اس کو آپ کو فولو کرنا پڑے گا پھر دوستو دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ قطر سے گھر آ رہے ہیں اور اسی وقت آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا یا پھر گھر آنے کے بعد تو آپ کا ویزا پھر سے رینیو ہوگا کی نہیں ہوگا ہاں دوستو آپ کا ویزا بلکل رینیو ہو جائے گا اس میں بھی کوئی دکھت نہیں ہوگا اور اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ قطر میں ہیں اور آپ اسی ویزا سے دوسری کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں رینیو کر کے تو آپ کام کر سکتے ہیں بلکل ہاں آپ کا ویزا بھی ایسو ہو جائے گا لیکن دوستو کیا یہ جو رول ہے دوہجر اکیس اور بائس میں یہ رول ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ رول کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے آپ ایسا کام نہیں کریں جو کہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہو سکتا گورنمنٹ ہر مہینے ہر دن وہاں پہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ نیم قانون لاتے رہتی ہے اس لئے یہ جو سسٹم ہے دوستو اس سسٹم کے بھروسے اپنا رہیں تاکہ آپ کو دکت ہو سکے مطلب جو دوستو جو وہاں کے نیم قانون پر ہی آپ چلیں تاکہ آپ کو ویزا بنانے میں کوئی دکت نہیں ہو اور کرانے میں کوئی دکت نہیں ہو لیکن دوستو یہ جو تھا دوہجر اکیس کے لئے تھا دوہجر بائس میں کیا اس کا سسٹم رہ گا کیا قانون رہ گا کوئی گورنٹی نہیں ہے لیکن دوستو اگر آپ ویزا کے بارے میں اسی انفورمیشن کو دوستو جل سے جل سیئر کرتے تاکہ جو لوگ بھی باہر میں ہیں یا پھر قطر سے باہر یہ انفورمیشن ان کو مل سکے اس لئے دوستو میں جو آپ کو تین انفورمیشن بتایا ہوں ویزا کو لے کر یہ بہت امپورٹن انفورمیشن ہے تاکہ آپ کو ویزا بنانے میں کوئی دکت نہ ہو سبھی کے مند میں یہی ایک سوال ہوتا ہے اور ایک پرابلم ہوتی کیا ویزا پھر سے کینسل ہونے کے بعد ہوگا کی نہیں لیکن دوستو اس میں سب سے مین پوائنٹ یہ ہے دوستو دور بائس میں اگر آپ کا ویزا کینسل ہوتا ہے تو ہو سکتا آپ کو ویزا پھر سے بننا بہت مسکل ہو جائے گا اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کا ویزا رینیو ہو جائے گا اس میں کوئی زیادہ دکت نہیں ہوگا یہ جو تھا دوستو 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 کے لئے تھا لنک دو ہوتے پاس میں سسٹم چینج ہو سکتا ہے ویزا کو لے کر اور اسی طرح آپ میرے چینل سے روز نئی جانکاری لینا چاہتے ہیں تو ابھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں